نظریہ سے کہتے ہیں کہ فرگیونس کی اجازت ہے جو کہ لوگ نہیں دیتے آپ نے حد تک یہ بھی کہا کہ حنیف پریشی نے کہا تھا کہ اگر سو میں سے 99 مطلب کفر کے نکلے ہیں اور ایک مطلب اسلام کا نکلے تو آپ نے عظیم کرنا ہے وہ اسلام کا مطلب ہے حد تک یہاں پر تو کسی کا مطلب نہ بھی ہو تو مطلب بنا کر اس کے خلاف کیمپین چلا دی جاتی ہے غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے یہ جج کا کام ہے اور جج بھی وہ جو انبائزڈ ہو جو دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے آپ دیکھیں جوڈیشری میں ہر طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو جج حرفن مولا تو نہیں ہوتا لیکن جیک آف آل ہوتا ہے ماسٹر آف نن لیکن جیک آف آل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے سامنے اگر کوئی میڈیکل کا کیس آیا ہے وہ دونوں طرف کے دلائ دلائل سن کے کامپیٹینسی رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس طرح میرے خیال ہے کہ اگر ہم جج کے سامنے کسی کے جملے کے اعتبار سے ڈسکیشن کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پر سمجھ لے گا کہ یہ بکس کے پونٹ آف یو سے یہ چیز گستاخی ہے یا نہیں ہے تو میرے خیال ہے یہ اکثر گستاخی والے کیسز فارق ہو جائیں گے بالکل غلط ہیں یہ تو الفاظ کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگا دیتے ہیں اور یہ الفاظ کے چناؤ کو بے حرمتی بتاتے ہیں حالانکہ ہم اس اس طرح کے الفاظ کے چناؤ قرآن و سنت میں بھی دکھائیں گے کہ صحابہ کرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی اگزیمپل دینی پڑتی ہے کہ جو عام آدمی اسے گستاخی سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ یہ گستاخی ہے میں آپ کو بتاؤں منسٹری آف ایریلیجیس افیر سے مجھے ایک میڈم کی کوال آئی اور وہ آفیسر تھی اور مجھے کہنے لگی سر میں پی پیش ڈی کر رہی ہوں اسلامیات میں وہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کئی سال پہلے کی بات گستاخی کرتی ہے میں نے کہی کیا گستاخی کی ہے تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو نے جب حضرت ابو بکر کو بلایا چھے مہینے کے بعد تو انہوں نے ایک جملہ ان سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے لیکن اہلِ بیعتِ رسول کے ناتے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس مسجد میں شامل کرتے ہیں یدیس بخاری مسلم ہے اس میں حضرت ابو بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا کہ بس that's all آپ مسجد میں جائیں میں اعلانی آپ کی بیعت کروں گا اور پھر زور کی نماز کے بعد پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی اور پھر حضرت علی چڑے انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت کرنے کی نوسمن کی اب ظاہر ہے میں جب پنجابی لینگویج میں اپنی پبلی کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک جملہ بول دیا میں نے کہا حضرت علی کو آپ دیکھیں کہ کتنے کمپرومائزنگ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب آپ نے یہ سارا بیڑا غرق کر کے یا یہ معاملہ خراب کر کے میرے پاس اب آئے ہیں اور اب آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں بیعت کر لوں جبکہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہو چکے ہیں یہ حضرت علی نے نہیں کہا آج کوئی دنیا دار ہوتا تو یہی کہتا کہ حضرت اب تو آپ سسٹم کے بینیفیش نہیں ہے تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا انہوں نے نہیں کہا تو یہ بھی غستاقی ہوگی میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا یہ قرآن بکواز نہیں ہے تو اللہ قرآن کی غستاقی کر رہے ہیں یہ نبی مجنون نہیں ہے اللہ نبی کی غستاقی کر رہے ہیں یہ نبی شاعر نہیں ہے یعنی وہ ساری گالیاں رپیٹ کر کے جو کافر دیتے تھے اللہ ان کا ڈینائل کر رہے ہیں کہ گالی کو رپیٹ کر کے تو کیا غستاقی کر رہے ہیں بھئی بات دیسی طرح کیسے سمجھائی جاتی ہے ان جہلوں کا کوئی قرآن و سنن سے لینا دینا نہیں ہے یعنی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو غستاقی بنا دیتے ہیں جبکہ صاحب اکرام اس طرح کی جب ڈسکشن کرتے تھے اب دیکھیں سیدنا علی حضرت عمر کے میت کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے جا ملیں گے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر وہ دو فرینڈز کہہ رہے ہیں ان کو اب مجھے بتائیں کیا رسول اللہ فرینڈ ہے حضرت عمر کے وہ تو ان کے پروفٹ ہیں آقے ہیں تم اپنے دو ساتھیوں سے جا کے ملوگے یعنی حضرت ابو بکر اور نبیل اسلام کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں حضرت عمر اُس زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اے کہ تُو کیتا بھئی تنو چہیدہ سی ایک فرینڈ اور ایک آقا سے جامل ہو گئے ان لوگ کا اتنی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے پھر حضرت ابو بکر کیا خطبہ دے رہے ہیں جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے حالانکہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا فرضی جملہ صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہی الفاظ ہیں حضور کی میت پہ یہ کہا جا رہا ہے بجائے یہ کہ کوئی محفل صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ نہیں مرا لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت ابھی ہمارا زخم بھی ہرہ ہے آپ بجائے حضور کے فضائل بیان کرنے کے آپ الٹا اور پکا کر رہے ہیں کہ نبی مر گئے اور تیرل قادری صاحب کی ویڈیو رکارڈ ہے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ تو وہ جی قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ نہ کو او یہ نہیں لکھا جو آپ سمجھ رہے ہو اللہ تعالی نے کہا کہ شہید کو مردہ گمان نہیں کرنا وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ شہید کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ شہید زندہ ہے تو جب حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی مر چکے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے یہ نہیں کہا کہ وسال فرما گئے تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ قیدہ نہیں رکھنا کہ جیزیس کرائیس کی طرح تم محمد رسول اللہ کو بھی خدا مال لو کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی اور غیر خدا کو موت آ جاتی ہے جی مافی کیوں نہیں قرآن میں لکھا ہے سورة الفرقان آیت نمبر سیمنٹی اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ خوبول ہے فساد فیل ارد کرنے والی کی سزا ہو سکتی ہے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اور یہ کرتے ہیں میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا عمران خان صاحب نے جب عید کی نظر میں گستاکی کر دی نبی الاسلام کی انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو زمین کیا یہ لفظ استعمال کیا تھا نا کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان واجبول کرتا ہے صاحب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو کیوں وہی وڈا بندہ کرے تو توبہ کرو نکا کرے تو وڑ دیو ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم ریسٹر جس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے وہ گستاکی کرے تو اس کو ہی قتل کا نہیں کہتے اے جی ایک رجور کاڑ کران جی توبہ کرنے اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے توبہ ہی قبول نہیں ہے یہ دو نمبر لوگ ہیں یہ بلکل بیمانی کر رہے ہیں بڑوں سے ہی ڈھرتے ان سے توبہ ڈیوانڈ کرتے چھوٹوں کو کاٹ دیتے سنس اس پوڈکاست کے بعد میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں پورے سوال کھل کے ہی کر رہا ہوں تو ہنفی لاؤ میں نون مسلم میں تو بلیسنی بھی اپلائی نہیں ہوتی تو مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاکی رسول کی یہ والی سزا نہیں ہوگی امام انیفہ کے نزدیک تو یہ والی سزا نہیں ہے اور مفتی تکیس مانی صاحب کی آڈیو لیک ہوگی تھی تو بعد میں وہ اس کی صفائیاں دیتے پھر رہتے ہنیف قریشی صاحب تو پھر بلکل ہی وہ سزا کے منکر نہیں ہے انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی انتاز قادری کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ان کا تھا میرے میرے کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں تو میرے بھائی آپ اس میں سے نکالنا کہہ چاہتے ہیں یہ کوسٹن مجھ سے شباز شریف کو کرنے چاہیے یہ کوسٹن مجھ سے چیف جسٹس کو آرمی چیف کو کرنے چاہیے جن کے ہاتھ میں سکتا ہے اب ایک علمی ڈسکشن علمی شاہبت اپنی پوری کریں ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے یہ بڑھوں کے فیصلے ہم ورڈک دے رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ 295c کے اندر یہ شیک ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی توبہ کر لے یہ انہوں نے انیٹینڈڈ چھوڑا ہے اور ویسے سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کٹاگوریکل ڈنائے کر دے اپنی گستاکی کا اور اس نے کہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو اس کی بات مانی جائے گی اور یہی ہے اسلام کی فکر میں بھی مجھے بتائیں کوئی مسلمان کیسے گستاکی کا سوچ سکتا ہے الفاظ کے چناؤں پر فرق ہو سکتا ہے نا تو آپ کی نظر میں وہ گستاکی ہے نا اس کی نظر میں تو نہیں ہے اگر وہ ریشو پروپورشن کے ساتھ چیزیں لا کے قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے منافقین کے بارے میں نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے نبیل اسلام صحابہ اکرام کو زلیل کہا عبداللہ بن عبی نے اور اللہ نے ان کے یہ الفاظ نکل کیا پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لئے لیکن اس کا جو گستاہانہ جملہ ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے تو اللہ تعالی نے نکل کیا تو اب اس طرح کی جو نکل کفر کفر نہ باشد ہوتا ہے جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لئے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دیں نبی بشر تھے انسان تھے ہماری طرح کے تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے ہیں اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں سپیشی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے ہیں انسان ہے اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو بزاروں میں نہ چلتا ہو اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں اللہ نے کہہ سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے اب سپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں برتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی